تمہیں انڈیپنڈنٹ کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اللہ تمہارے سب کے رگے اجاد کے قریب ہے اللہ سے مدد مانگو نا آسان طریقہ نا مسجد کو بات کرو اللہ فرماتے ہیں نا اے ایمان والو صبر و نماز سے مجھ سے مدد مانگو بیمار و شفا میں دوں گا بے اولاد اولاد میں دوں گا پہلے یہ حقیدہ تو بنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ہاتھ اس کے آگے اٹھاتا ہے جس سے مانگ رہا ہے وہ تیرے قدموں سے بھی نیچے حجر و فج شجر سے حضرت عمر رضی اللہ نے وہ درخت کٹوا دیا جو بہتر زوان کا درخت تھا لوگوں نے اس پر عقیدہ یہ بنا دیا کہ اس کے نیچے دو نفل پڑھو تو کامیابی ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ نے وہ درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کٹوا دی تو میں ایک دھاگہ لے کے اس کو بان لیتا ہوں یہ کیا ہے جی یہ فلام علار سے لی ہے جی میں نے ادھر بان دیا جی امام زامن ہے جی یہ راکھی ہے جی یہ تو ہندووں کا عقیدہ ہے میرا تو عقیدہ یہ ہے میں جب گھر سے نکلوں تو میں کہوں بسم اللہ توقلت والاللہ گرنٹی ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو تیرے ساتھ اللہ نے شیطان پیدا کیا وہ بھی دعا سے علیدہ ہو جاتا ہے یہ گرنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا کی اتنی اتنی باتیں بڑے بڑے مذاکرے بڑے بڑے سمینار دین پر سنجا کرنا نہیں آتا بیٹھ جاتے ہم دین پر باتیں کرنے کے لیے لوگوں کو اقلی دلائر سے لوگوں کو گمراہ اور ہم بھی وہی چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیو ملے کوئی ہاں مولیو صاحب کچھ دسو نا نماز پڑھے گو ہوں جی انہی مسروفیت ہے نماز بڑا مشکل ہے اچھا میں کچھ کر لے سان پھر تو وہ کرنا رہے ہیں نماز نہیں معاف ایک کی طریقہ ہے نماز مومن کی محراج ہے ایک طریقہ ہے کہتے ہیں لیے پھر دنیا میں مجھ پر جادو ہو گیا مجھ پر جادو ہو گیا جس کو پوچھو وہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے نا بتاؤں کیسے ہوتا ہے جادو نبی صدر فرمایا فجر سے پہلے شیطان جن آتا ہے وہ ہر بندے کی گدی کے پیچھے تین گرے لگاتا ہے گرے لگانا جادو ہے ہے نا چاہے قرآن پڑھ کے گرے لگاؤ تب بھی وہ جادو میں کنورڈ ہو جائے گا اللہ کہتا ہے نا کہ میری پناہ میں آؤ ان سے من شرن نفاساتی فیلعقد میری پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھوکے مارتی ہیں اس سے مطلق یہ آیت بتاتی ہے کہ گرے لگانا یہ جاتو ہے چاہے قرآن پڑھ کے پھوک مارو ناپسندی دا عمل ہے قلعوت برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غا سکن ہدا وقب ومن شر نفاساتی فیلعقد ومن شر حا سے دین ادا حسا یہ سورہ ہے یہ توڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہے یہ لنے اتاری سورتیں دو سورتیں اکٹھی واحد جید واحد توڑ ہیں یہ پڑھو یاد ہیں تم کو نہیں جی مولیم صاحب کو جو اور دستو تیرا پہلے ہی اس پر یقین نہیں ہے جو نبی نے بتایا آپ نے فرمایا ہے نا طورات نا انجیل نا قرآن میں ان سے بڑھ کر قوت علی میں نے کوئی سورتیں نہیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتایا ہے لیکن میرا اس پر یقین نہیں کیونکہ مجھے ایزی آگئی اللہ نے بنائی دی دی میں چڑھ گئی میری زبان پر لیکن نہیں جی کچھ اور وہ پھر تمہیں لاکھوں میں لگا دیتا ہے اے دا صلی اللہ کھروی پڑھو سارے کارلے اے پہلے انجی کرو پہلے صدقہ دو پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو تو غریب کتھو دے گا صدقہ ہو وہ تو پہلے بھو کہا ہے کتنا آسان تھا دین کتنا مشکل کر دیا پھر چھوکتے بازوں نے لٹیروں نے دین کے لٹیروں نے نظر بھی آتا ہے کہ لوٹ رہا ہے پھر بھی اس کے نیچے پڑھتے جا رہے ہیں یہ ہمارا سیاست میں پتہ ہے یہ چور ہے ڈاکو ہے لیکن نہیں میرا عقیدہ ہے میرا اس کے ساتھ نظریہ ملتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت توٹھ جاتے ہیں اس لئے اللہ سے رابطہ صرف اور صرف نماز سے ہوتا ہے اور اللہ کی مدد صرف دو چیزوں سے صبر اور نماز کے ساتھ بھڑو سالے مشکلیں ہاں لو جائیں گے انشاءاللہ اللہ وعدہ کرتا ہے ایک چور چمیار تمہارے ساتھ وعدہ کر دے کتنا وعدہ کرتے ہیں یہ تمہارے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں تم ان کا تو وہ وعدہ وہ تو بے بس ہیں کوئی کہے گا جی میں فنڈر نہیں ملے کوئی کہے گا مجھے یہ ملا کوئی کہے گا مجھے یہ ہے میں اپوزیشن میں ہوں اس لئے یہ نہیں کر سکتا تو میرا رب تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے وہ اپنی بندوں کی ڈیفٹی لگائی ہے بلا ان کو ہیہ پانچ ٹیم ہیہ آ کہاں نماز کی طرف ہیہ آ فلا کی طرف کہنے والا کون اللہ اللہ کہہ گئے اللہ میں کامیاب کروں گا تجھے دونوں جہانوں میں میں اللہ آ ہیہ آ لسلا ہیہ آ لالفلا تو جھک تو سہی ایک بار اس پیشانی کو جھکا تو سہی وہ اتنا غیرت والا ہے اس سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے مسجدیں بیران واللہ یہ آپ لوگ نہ ہو اس مسجد میں دو تین بندے نمازی ہوتے ہیں یہاں کے کتنی آبادی ہے نہیں تو اثر کے وقت دیکھ لینا ہاتھا آپ لوگ تو علاج کے لیے آئے ہیں تو بیٹھے ہو آبادی ہے یا جنگل میں بیٹھے ہو دو تین بندے ہوتے ہیں یہاں پر ایک وقت تھا ہم اکیلے کے لیے یہاں پڑھئے یہ ہم نے نماز خود یا کامت کے ہی خود ہی ماج پڑھے کس کو اللہ کی بات پر بلیو ہے توتوں پر یقین ہے توتہ فال نکالے گا نالے کے کنڈے پہ بیٹھا وہ نگ بیچ رہا ہے یہ پہننے سے یہ ہوگا یہ پہننے سے یہ ہوگا خود سٹھ سالہ تو نالی تھی بیٹھایا اللہ اکبر دو کروڑ کا جوتا لیا ٹوٹی ہی جوتی گڑی دے گیٹھا کوٹھی بنائی دس پندرہ کروڑ پہ گی اوپر ہنڈی کالی لا دیتی آئے ظالم تیرے نبی نے تجھے کیا دیا تو کدھر چلا گیا اپنے عقیدے کو ترس کرنا ہے میرے بھائی یہ جو دھاگے یہ تعویز یہ کچھ نہیں کرتے میرے نبی کی بدعا ہے جس نے کوئی چیز کو لٹکایا اللہ اس کو اس کے سپرد کرتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن قرآن کی یہ ہے تعویزوں کو رد کرتی ہے چاہے وہ قرآن کا تعویز کیوں نہ ہو دیکھو قرآن آپ کے گھر میں ہے یا نہیں وہ نعوز بلہ ساٹھ اپنا تیس سپارے وہ ایک سو چودہ آئیتیں وہ ساری بیکار ہوگئی جو مولوی نے تجھے لکھ کر دیا اس میں برکت آگئی گھر میں لٹکا لو جینے چلے جائیں گے ماں میں لگتے ہیں چلے جائیں گے تیرا تیرا اگلا پیچھنا ڈڑرا کر کے جا سنے چلے کدھر جان گے یہ نہیں جاتے یہ لاکتوں کے بہت ہیں بات تو اسے نہیں مانتے سورہ بکرا پڑھنے کے لئے آئی ہے پہننے کے لئے نہیں آئی قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ جب تمہیں شیطان تنگ کرے چاہے انسان یا جن تو کیا کر کس کی پناہ میں آ میری مجھے بان لے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے علم رکھنے والا ہے اللہ سے دور کر کے مجھے اپنے پیچھے لگا لیا وہ کہہ کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا پیدا کرنے والا تیرا خالق تجھے پالنے والا تیرا خالق اور مانگ تو اس سے رائے ضعف طالب ومطلوب مانگنے والا بھی کمدور جس سے مانگا جارہا بھی وہ بھی کمدور سبحان اللہ اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھتا ہے میرے بھائی جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ایمان صحیح نہیں ہوتا جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لا الہہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہم اپنے بچوں کو یہ لفظ بھی سکھاتے ہیں کفر کا بچوں کو سکھاتے ہیں لا الہ لا الہ لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی الہ آگے نہیں پڑھانے لا الہ اللہ نہیں پڑھانے لا الہ سناؤ وہ کہے کہ لا الہ لا الہ یہ تو کفر کا قلب ہے جب تک اللہ اللہ نہ کہو یہ ایمان بنتا ہی نہیں ہے لا الہ اللہ کہو گے تو ایمان بنے گا نا تو اللہ کے بندے ہمیں سمجھنا چاہئے اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے لا دکھاتا ہوں اس کی طرف رجوع کرنا کیا ہے جھک جاؤ اس کے آگے کچھ نہیں ہوں کہ قویہ جتنی توکل نہیں ہے مجھ میں بھائی کو مار کے بیٹھا ہوا کیا کروں اب تو اللہ نے قویہ بھیجا جاہا کے داسے اسمت فرانس ہے نا واقعہ قویہ والا اتنی تو مجھ میں عقل ہے پھر اللہ بار بار یاد کراتا ہے تجھے میں چھنچناتی مٹی سے پیدا کی کہیں کہتا ہے تجھے میں نے یہ قطرے سے پیدا کیا